تو لے آئے ہوں ایک اور نیو ویڈیو اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ٹاپ فائیو ایپس کے بارے میں جن ایپس کو آپ لوگوں کو لازمی کے لازمی اپنے موبائل میں انسٹال اس منتھ کرنا ہی چاہیے یہ دوستو کون سی ایپس ہیں ان کو بتانے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں اگر آپ لوگ میرے اس چینل پر نیو ہو اور ابھی تک آپ نے میری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لو ساتھ پہ بیل آ رہی ہوگی اس کو دبا کے آل پہ لازمی کلک کرنا اب اس کا فائدہ یہ ہوگا جب بھی لیٹسٹ ویڈیو آئے گی اس چینل پر تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے گا آپ اس ویڈیو کو جل سے جل دیکھ پائیں گے کیونکہ ہم اس چینل پر ایسی مزیدار ویڈیو لاتے رہتے ہیں میں بہت زیادہ لیٹ ہوں مانتا ہوں دوستو بہت زیادہ لیٹ ہوں کم از کم دوستو ایک منت ہو گیا میں نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تو دوستو ایک نیو ویڈیو لے آیا ہوں اب دوستو ریگولر ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو پہلے ہی میں دوستو آپ لوگوں سے سوری کر لیتا ہوں تو بات کرتے ہیں دوستو لسٹ میں پہلے نمبر کی اپلکیشن کی اس اپلکیشن کا نام ہے وین لو بات کر لیتے ہیں دوستو اس اپلکیشن کے بینیفٹ پہ کہ اس اپلیکشن کا کیا بینفٹ ہے اس اپلیکشن کا یوز کر کے آپ لوگ جو بھی ویڈیو سٹیٹس سیٹ کرتے ہیں اپنی وٹس اپ پہ ان کو دوستو آپ لوگ اچڈی پرنٹ میں سیٹ کر سکتے ہیں اب کئی دفعہ کیا ہوتا ہے اگر دوستو کوئی ہائی کوالٹی میں ویڈیو کو شوٹ کیا آپ لوگ اس کو وٹس اپ سٹیٹس پہ سیٹ کرتے ہیں تو ہوتا کہ اپنے وٹس اپ جو اپنے ڈیٹا کو بچانے کے لیے اس سٹیٹس کی کوالٹی کو لو کر دیتا ہے لیکن دوستو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اسی کوالٹی میں اپنے وٹس اپ سٹیٹس کو اپ ڈیٹ کرنا تو اس اپلیکشن کا یوز کر کے آپ لوگ کر سکتے ہیں اس کے لیے سیمپل آپ نے اس اپلیکشن کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ کو ادھر آپشن ملے گا سیلیکٹ ویڈیو کا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے جس بھی ویڈیو کو آپ سیٹ کرنا چاہتے ہیں سٹیٹس پہ آپ نے اس کو ادھر سے گیلری سے سیلیکٹ کر لینا ہے فار اگزیمپل دوستو یہ ایک ویڈیو اس کو میں نے سیلیکٹ کر لیا جسٹ ایزا ڈیمو کے طور پہ میں آپ کو بتانے کے لیے اس کو سیلیکٹ کیا اس کے بعد سیمپل دوستو کانٹینیو کے بٹن پہ کلک کیا تھوڑی سی پروسیسنگ ہوگی اگر دوستو ویڈیو زیادہ تھوڑی بڑی ہے تو تھوڑی دیر لگ سکتی ہے اس کے بعد دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ سکسیسفل ہو گیا ہے اس کے بعد سیمپل آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے شیئر کے بٹن پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ویڈس اپ کو ادھر سے سیلیکٹ کرنا ہے اور ویڈس اپ کو سیلیکٹ کرنے کے بعد دوستو آپ نے اپنے سٹیٹس کو ادھر سے اپ ڈیٹ کر دینا ہے تو یہ دوستو سٹیٹس اپ ڈیٹ ہو جائے گا اسی کوالٹی میں اپ ڈیٹ ہوگا جس کوالٹی میں آپ نے شوٹ کیا ہوگا تو کافی دوستو یہ کمال کی اپلیکیشن ہے اگر آپ ایچ ڈی پرنٹ میں مطلب ایچ ڈی اپنے سٹیٹس کو جس قوالٹی میں آپ نے شوٹ کیا ہے اسی قوالٹی میں سٹیٹس کو اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس اپ کو ڈیفنیٹلی ٹرائی کر سکتے ہیں تو بات کرتے ہیں دوستو دوسرے نمبر کی اپلیکیشن کی اس اپلیکیشن کا نام ہے پکنک اس اپلیکیشن کا یوز کر کے آپ لوگ اپنی پکچر کو ایڈٹ کر سکتے ہیں وہ بھی سنگل کلک میں اگر دوستو آپ لوگوں کو ایڈیٹنگ کا بلکل بھی نہیں پتا تو آپ اس اپلیکیشن کا یوز کر سکتے ہیں آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے آپ نے اس اپلیکیشن کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے گیلری کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور ادھر سے اس پکچر کو سیلیکٹ کرنا ہے جس کو آپ ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں فار ایجیمپل دوستو ادھر سے میں کوئی بھی پکچر کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں جو کہ اس اپلیکیشن میں آپ کو اویلیبل ہیں بلکل فری ہیں دوستو آپ کو اس اپلیکیشن کو کوئی بھی پرچیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ پکچر کتنے زیادہ کمال کی لگ رہی ہے کتنے کمال کمال کے ادھر آپ کو فیلٹر دیکھنے کو مل جاتے ہیں آپ لوگوں کو جو بھی فیلٹر پسند ہے سیمپل آپ نے اس کو سب سے پہلے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کے بعد اپلائی کر دینا ہے دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ فیلٹر کتنے زیادہ کمال کا لگ رہا ہے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ فردر اس فیلٹر کو میں کسٹمائزیشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سیمپل اس پہ کلک کرنا ہے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ ان فیلٹر کی تھوڑی بہت کسٹمائزیشن کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ ادھر سے کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو اوریجنل پکچر بھی دکھا دیتا ہوں اور ایڈٹ ہوئی پکچر کتنی زیادہ کمال کی لگ رہی تھی تو کافی دوستو یہ بھی کمال کی اپلیکیشن ہے اس اپلیکیشن کو بھی آپ ٹرائی کر سکتے ہیں تو بات کرتے ہیں دوستو تیسرے نمبر کی اپلیکیشن کی اس اپلیکیشن کا نام ہے ویڈیو پانڈا کمپریس یہ اپلیکیشن دوستو آپ لوگوں کے بہت زیادہ کام آنے والی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جو سٹوریج ہے فل رہتی ہے ہم کس طرح اپنے موبائل کی فری سپیس کر سکتے ہیں تو اس اپلیکیشن کا یوز کر کے آپ لوگ اپنے موبائل کی فری سپیس کر سکتے ہیں تو سیمپل دوستو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ نے اس اپلیکیشن کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد جس بھی آپ ویڈیو کو کمپریس کرنا چاہتے ہیں بیسیکلی دوستو یہ اپلیکیشن ایک ویڈیو کمپریسر اپ ہے جس کا یوز کر کے کہ آپ لوگ کسی بھی ویڈیو کو کمپریس کر سکتے ہیں وہ بھی دوستو without losing اس کی قوالٹی تو سب سے پہلے آپ نے اس ایپ کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد جس بھی ویڈیو کو آپ کمپریس کرنا چاہتے ہیں آپ نے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے جیسے کہ دوستو اس ویڈیو کو میں نے سیلیکٹ کیا نیکسٹ کے بٹن پر کلک کیا اس کے بعد دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو فائل ہے 3.6 MB کی ہے اس کے بعد ادھر آپ کو different format دیکھنے کو مل جائیں گے جو بھی آپ size رکھنا چاہتے ہیں آپ نے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے for example دوستو ادھر میں نے small size سیلیکٹ کیا اس کے بعد simple compress کے بٹن پر کلک کرنا ہے جیسے آپ compress کے بٹن پر کلک کریں گے تو یہ ویڈیو کمپریس ہونا سٹارٹ ہو جائے گی میں نے دوستو بہت ایک چھوٹی سی ویڈیو سیلیکٹ کی تھی just as a demo آپ کو دکھانے کے لیے آپ لوگ جس بھی ویڈیو کو compress کرنا چاہتے ہیں آپ نے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے تو دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ لوگ original اس کا size 3.6 MB تھا لیکن دوستو compress ہونے کے بعد 0.2 MB رہ گیا ہے اس طرح اس application کا use کر کے جو بھی آپ کے موبائل میں بڑی فائلز ہیں جیسے کہ دوستو 1 GB ہوتی ہے 2 GB کی فائل کو ہوتی ہے تو آپ لوگ اس کو compress کر سکتے ہیں تو بات کرتے ہیں دوستو next application کی اس application کا نام ہے lock eye اس application کا use کر کے آپ لوگ اپنے data کو secure کر سکتے ہیں کئی دفعہ کیا ہوتا ہے اگر دوستو آپ لوگ اپنے موبائل کو بھول جاتے ہیں جیسے کہ دوستو گھر میں بھول گے یا دوستو آپ نے کہیں charging پہ لگایا یا اگر آپ سوئے ہوئے ہیں تو کوئی نہ کوئی بندہ آپ کے موبائل سے پنگا ضرور کرتا ہے تو اگر دوستو آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کس نے آپ کے موبائل کے ساتھ پنگا کیا ہے تو آپ اس application کو activate کر کے جان سکتے ہیں کوئی بھی بندہ wrong password لگائے گا تو اس کی picture یہ application لے لے گی اس کے علاوہ دوستو ایک alarm بجنا سٹارٹ ہو جائے گا جو تب تک off نہیں ہوگا جب تک کہ password صحیح کوئی نہیں لگائے گا تو وہ password جسٹ آپ کو ہی پتا ہوگا تو ایسے میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ کسی نے میرے موبائل کے ساتھ پنگا کیا ہے تو آپ نے اس کو activate کس طرح کرنا ہے سیمپل دوستو آپ نے اس application کو open کرنا ہے open کرنے کے بعد setting میں جانا ہے setting میں جانے کے بعد پہلے number پر آپ نے password set کر دینا ہے جو بھی upset کرنا چاہتے ہیں کر دیں اس کے بعد دوستو آپ نے ادھر delay میں 0 second کرنا ہے اور number of unlock attempt میں ادھر one کر دینا ہے one کرنے کے بعد دوستو آپ نے ان دونوں option کو ادھر سے on کر دینا ہے activate alarm tone کا اور take picture کا اس کے بعد سیمپل دوستو آپ نے alarm پر آنا ہے جب بھی آپ نے کسی کی picture دیکھنی ہے کہ کس نے آپ کے ساتھ پنگا کیا ہے اور آپ کا alarm کب بجا تھا آپ ادھر سے alarm پر آ کے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ نے سیمپل ایکٹیویشن میں جانا ہے اور ادھر سے اس پر کلک کر دینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد سیٹنگ میں جا کے activate کر دیں اب یہ application activate ہو چکی ہے اب دوستو سیمپل میں back جاتا ہوں back جانے کے بعد اپنے mobile کو lock کرتا ہوں lock کرنے کے بعد دوستو open کیا اور میں پہلی دفعہ wrong password لگاتا ہوں تو دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ بج رہا ہے تب تک یہ بند نہیں ہوگا جب تک میں اس پر صحیح password نہیں لگاؤں گا تو میں نے دوستو ادھر password سیٹ کیا جیسی میں نے صحیح password لگایا تو یہ alarm بند ہو گیا ہے اس طرح دوستو اس application کا use کر کے آپ لوگ اپنے data کو secure کر سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ کون بندہ آپ کے mobile میں پنگے کرتا ہے دوستو final and last application کی اس application کا نام ہے smart phase دوستو basically طور پر یہ wallpaper کی application ہے جس میں آپ کو بہت زیادہ کمال کمال کے wallpaper دیکھنے کو مل جاتے ہیں دوستو اب جتنا بھی مہنگا mobile لے لے لیکن اگر اس میں بہت ہی کمال کی application نہیں ہے wallpaper کی تو آپ لوگوں کا mobile بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا تو اس application میں آپ کو بہت زیادہ کمال کمال کے wallpaper دیکھنے کو مل جاتے ہیں ادھر آپ کو تین section دیکھنے کو ملتے ہیں جب آپ اس application کو open کرتے ہیں پہلا ملتا ہے popular کا دوسرا feature کا تیسرا آپ کو latest wallpaper کا تو آپ نے جو بھی wallpaper پسند ہے آپ کو آپ نے simple اس کو download کر لینا ہے اور اس کے بعد apply کر دینا ہے تو کچھ میں نے already download کیے ہوئے ہیں for example دوستو یہ ایک wallpaper ہے مجھے بہت زیادہ پسند ہے تو simple میں نے apply کے button پہ click کیا تو یہ wallpaper apply ہو گیا ہے اب دوستو میں آپ کو back جا کے دکھا دیتا ہوں کہ یہ wallpaper کتنے زیادہ کمال کا لگ رہا ہے دیکھ سکتے ہیں میرے mobile کی look totally طور پہ change ہو گیا ہے پہلے دوستو اس پہ wallpaper set نہیں تھا تب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کا mobile لگ رہا تھا لیکن دوستو اب wallpaper set ہونے کے بعد کتنے زیادہ کمال کا لگ رہا ہے تو دوستو اس طرح آپ اس wallpaper application کو use کر کے اپنے mobile کو اور بھی زیادہ خوبصورت بنا سکتے ہیں تو یہ تھی دوستو کچھ بہت ہی کمال کی application جن کو آپ کو لازمی کے لازمی install کرنا ہی چاہیے امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو یہ ساری apps پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو like کر دینا چینل کو subscribe کر دینا bell کو دبا دینا comment box مجھے comment کر کے لازمی بتانا کہ یہ ویڈیو کیسی لگی میں بلوں گا آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بابائی